ڈلی کے آنند جہار علاقے میں بھندارہ کھانے جا رہے پندرہ ورشے نابالک کی سر پر لکڑی کے ڈنڈے سے بار کر ہتیا کر دی گئی ہے مرد تک اپنے چھوٹے بھائی اور دوست کے ساتھ مندر جا رہا تھا ڈی سی پی شہدرہ پرشاند گوتم نے بتایا ہے کہ نابالک اپنے آٹھ ورشے چچیرے بھائی اور دوست کے ساتھ سائی مندر جا رہا تھا شیشت ویہار کی پاس جھگیوں میں ان کا ایک اگیاد لڑکی سے جھگڑا ہوا بحث نے جلد ہی مارپیٹ کا روپ لے لیا اور آروپی نے موقع پر پڑے لکڑی کے ڈنڈے سے مرد تک کے سر پر تین چار بار کر دیئے حملے کے بعد مرد تک سڑک پر گر کر تڑپنے لگا آروپی موقع سے رام پرست کی اور بھاگ گیا تانیر لوگوں نے گھائن کو ہیڈگیویر ہسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرد تک گھوشت کر دیا بھولیس نے اس شف کو پوسٹ مائٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور مرد تک کے بھائی کے بیان کے ادھار پر ماملہ درس کر جانت شروع کر دی گئی ہے آنڈی کیا نام تھا کیا گھٹنا ہے تھی کیا سے پتا چلا آپ کو ہمیں تو بیٹا ایسے پتا چلا کہ ہم تو کوٹھی کے کام پہ تھی ایک بیٹیا گئی جانتی تھی بچوں کو سب کو جانتی تھی میری بچوں کو تو تا وہ گئی وانٹی اینٹی کسی کو راہول نے مار دیا تو میں وہاں سے بھگی مجھے ہسپیٹل میں ملا کونسے ہسپیٹل میں ایس آئی ایڈگوار میں ایڈگوار میں ملا ہواں سے میں گئی تھوڑی سے مجھے دیکھنے دیا انہیں پیک کر کے اندھر دائر دیا پھر نہیں ملا میرا بیٹا مجھے دیکھنے کو آپ کو کسی پر شنک مجھے یہ شنکہ کسی پر نہیں ہے دیکھو میں کس کو خسواد ہوں بیٹا کسی کا بیٹا میرا تو دیکھو لال چلا گیا کسی کا کیوں دندواد ہوں بی مطلب کہ مجھے کسی پر سکا ہی نہیں ہے تو میں کیوں بند پسواد ہوں کیا کرتا تھا آپ کا لڑکہ لڑکا کام کرتا تھا بھی شیلون میں کتنی عمر تھی سولہ سال کا تھا ٹھیک ٹاپ سٹوری بیرو کے لیے دلی سے روی ڈال میہ کی ریپورٹ